ایک چھوٹا سا بوٹ ریڈی پر لگا ہوا تھا اس پر موٹے مارکر سے لکھا ہوا تھا گھر میں کوئی نہیں ہے میری بڑی ماں فالج زدہ ہے مجھے انہیں کھانا دینا ہوتا ہے اور حاجت کرانی پڑتی ہے اگر آپ جلدی میں تو اپنی مرضی سے فروڈ تول لیں اور پیسے کونے پر ریکزین کے گتے کے نیچے رکھ دیجئے ساتھ ہی ریڈ بھی لگے ہوئے ہیں اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہوں تو میری طرف سے لے لینا اجازت ہے میں نے ادھر ادھر دیکھا اور پاس پڑے ترازوں میں دو کلو سیپ تولے اور درجن کے لئے لے کر ایک شوپر میں ڈال لیے پرائس لس سے قیمت دیکھی پیسے نکالے اور بتائی ہوئی جگہ پر پیسے رکھ دیے فروڈ کا شوپر اٹھا کر اپنے گھر آ گیا شام کو جب میرا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا ایک آدمی ریڑی کو دکھا لگا کر بس جانے ہی والا تھا مجھے دیکھ کر مسکر آیا اور بولا صاحب فل تو ختم ہو گیا نام پوچھا تو بولا خادم حسین پھر ہم سامنے والے ڈھابے پر بیٹھ گئے چائے آئی کہیں لگا پچھلے تین سال سے اممہ بستر پر ہے فالج بھی ہو گیا ہے میرے کوئی بال بچے نہیں بی بی کا بھی انتقال ہو گیا ہے صرف میں ہوں اور میری اممہ اممہ کی دیکھ بال کرنے والا کوئی نہیں ہے اس لئے مجھے ہر وقت اممہ کا خیال لگنا پڑتا ہے ایک دن میں نے اممہ کے پاؤں دباتے ہوئے بڑی نرمی سے کہا اممہ تیری تیمارداری کا تو بڑا جی کرتا ہے پر جیب میں کچھ نہیں ہے اور تو مجھے کمرے سے ہلنے نہیں دیتی کہتی ہے تو جاتا ہے تو جی گھبراتا ہے تو ہی بتا میں کیا کروں میں نے کہا اممہ کماؤں گا نہیں تو دبا اور کھانا کہاں سے لاؤں گا اب کیا غیب سے کھانا اترے گا یہ سن کر اممہ نے جھریوں والا چہرہ اٹھایا اپنے کمزور ہاتھوں کا پیالہ بنایا اور ناجہ نے رب العالمین سے کیا بات کی پھر بولی تو ریڑی وہیں چھوڑ کر آیا کر تیرا رکس تجھے اسی کمرے میں بیٹھ کر ملے گا میں نے کہا اممہ کیا بات کرتی ہو وہاں چھوڑ کر آؤں گا تو کوئی چور اچھکا سب کچھ لے جائے گا کہنے لگی تو فجر کو ریڑی پھلوں سے بھر کر چھوڑ کر آ جائے کر بس زیادہ کچھ نہ بول شام کو خالی لے کر آئے گا دھائی سال ہو گئے ہیں بھائی صبح ریڑی لگا جاتا ہوں شام کو لے جاتا ہوں لوگ پیسے رکھ جاتے ہیں پھل لے جاتے ہیں ایک دھیلہ بھی اوپر نیچے نہیں ہوتا بلکہ کچھ لوگ تو زیادہ رکھ جاتے ہیں اکثر نفع تین سو چار سو اوپر ہی جاتا ہے کبھی کوئی اممہ کے لیے پھول رکھ جاتا ہے کبھی کوئی اور چیز پرسو ایک بچی پلاو رکھ گئی نورڈ لکھ کر گئی اممہ کے لیے ہے ایک ڈاکٹر کا گزر ہوا وہ اپنا کارڈ چھوڑ گیا پشت پر لکھ گیا اممہ کی تربیت نہ سمبلے تو مجھے فون کرنا میں گھر سے پک کر لوں گا کسی حاجی صاحب پا گزر ہوا تو وہ آجوا خجور کا پیکٹ چھوڑ گئے وہ شاپنگ کر کے گزرا تو اممہ کے لیے سوٹ رکھ گیا روزانہ ایسا کچھ نہ کچھ میرے رکھ کے ساتھ موجود ہوتا ہے نہ اممہ ہلے دیتی ہے نہ اللہ رکھنے دیتا ہے بھائی کسی نے ٹھیک کہا ہے ماں باپ اگر ایک بار ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں تو دنیا و آخرت دونوں سمر جاتے ہیں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے